نمسکار دوستو سواگت آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جکے جیت سر کے اندر آج دیکھیں اپنے راجستان کی جیوگروفی اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں دوستو جو بھی ریٹ بڑھتی پریقشیاں ہیں راجستان فلس ہیں اس کے علاوہ جو ہائی کورٹ کی اگزام ہے یا انہیں جو بھی راجستان کی بڑھتے ہیں ان سبی کے اندر یہ جو آپ کا ٹوپک ہے وہ لگتا ہے آج اپنے شروع سے اسٹارٹ کریں گے میں نے پہلے ہی کافی ویڈیو ڈالیں راجستان جوگروفی کی پلے لیسٹ میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں پہلے بھی میں نے یہ ڈال دی ایک ٹوپک لیکن میں پھر سے یہ ٹوپک آپ کے لئے لے کر کے آئے ہوں تو آج اپن یہاں شروع کریں گے تو دوستو شروع کریں گے راجستان کی اسٹتی وستار ہوئے شیمائے تو یہ سار اس کے بارے اوپر پڑھیں گے اس ٹوپک کے بارے میں جو آپ کا پہلا ٹوپک جوگروفی کا لگتا ہے ہر ایکزام میں آپ کے لئے مہت اپنے تو اپن اس کے ٹوپک کو کریں گے دیرے دیرے اپن چلیں گے اس کے بعد میں اس کے پوری ٹوپک اپن حل کریں گے دوستو اور اس پرکار سے اپن دیرے دیرے سارے ٹوپکوں کو راجستان کی جو جوگروفی ہیں اسٹری ہیں جتنے بھی ٹوپک ہے وہ سارے اپن یہاں کو بلد کروائیں گے دوستو آج اپن پڑھتے ہیں آپ دیکھیں راجستان کی اسٹتی وشتار و سیمائے تو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اگر میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہیں کی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر بھی کرنا کومنٹ بھی کرنا اور دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کرو اور ویڈیو کو ان تک دیکھا کرو تاکہ آپ کو پورا ٹوپک سمجھ میں آ جائے تو اپن چلتے ہیں آپ دیکھو ٹوپک کی طرف تو آج آپ کا جو ٹوپک ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آج اپن کیا کیا پڑھنے والے دیکھو سب سے پہلے اپن پڑھیں گے راجستان کی اسٹتی کیا پڑھیں گے راجستان کی اسٹتی اس کے بعد میں پڑھیں گے اپن راجستان کا وشتار پوری اسٹتی کو سمجھیں گے کس پرکار کی اسٹتی ہیں پھر راجستان کا پورا وشتار پڑھیں گے پھر چاروں طرف کی شماؤں کے بارے میں پڑھیں گے اور راجستان کی او اسٹتی کے بارے میں اپن پڑھیں گے ٹھیک ہے کئی بار کنفیج ہو جاتے ہیں کہ اسٹتی کیا ہوتی ہیں او اسٹتی کیا ہوتی ہیں تو اس پرکار سے اپن پورا ٹوٹل آج استان کے بارے میں اپن جانیں گے دوستوں تو اپنا بھی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھو ٹوپکو تو راجستان کی سب سے پہلے اپن پڑھتے ہیں استطی تو استطی جاننے سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ چرچہ کرنا چاہوں گا کہ راجستان آپ کے سامنے میں نے پہلے یہ بنا دیا ہے تاکہ آپ کا کوئی زیادہ سمیں خراب نہ ہو تو یہ دیکھیں راجستان ہے تو راجستان کی سب سے پہلے اپن کشترپل کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے اپن کیا کرتے ہیں کشترپل کی بات کر لیتے ہیں اگر ہم ویسوہ کے سندرم میں دیکھیں تو راجستان کا کون سا استان ہے کتنے دیشوں سے راجستان بڑا ہے یہ اپنے چرچہ کر لیتے ہیں دھوڑی سی تو سب سے پہلے اگر میں ویشوے میں بات کروں تو ویشوے میں سب سے بڑا دیش ویشوے کا سب سے بڑا اپنے آپ کو بتا جاتا ہوں اگر دو چارکوشن ہے ویشوے کا ویشوے کا سب سے بڑا دیش اس کے بعد میں اپنے ستتی پڑھیں گے سب سے بڑا دیش بڑا دیش کون سا ہے ویشوے کا سب سے بڑا دیش کون سا ہے تو سب سے بڑا دیش ہے روس آپ کو دھیان میں رکھنا ہے سب سے بڑا دیش کون سا ہے روس ہے ویشوے کے سندر میں اگر ہم دیکھیں تو ویشوے میں سب سے بڑا دیش کون سا ہے روس ہے اور روس کے اگر ہم کشترپل کی بات کریں تو روس کا دکھ کشترپل ہے ایک لاکھ ایک کروڑ ستر لاکھ پچیتر ہجار دو سو ایک ستر پچیتر دو سو دیکھو آپ کے یاد رہے جائے گا ایک ستر پچیتر دو سو ایک کروڑ ستر لاکھ پچیتر ہجار دو سو ورگے کلومیٹر یہ کیا ہے پورے ملگ روس کا کشترپل ہے ورگے کلومیٹر سب سے بڑا دیس کی اگر ہم بات کریں تو روس ہے اس کے بعد میں بات کریں سب سے چھوٹے دیس کی تو ویرسوے کے اندر سب سے چھوٹا دیس کونسا ہے سب سے چھوٹا دیس کونسا ہے تو ویٹیگن شیٹی ویٹیگن شیٹی تو سب سے جو چھوٹا دیس کی بات کریں تو کونسا ہے ویٹیگن شیٹی سب سے چھوٹا دیس ہے اگر اس کے کشترپل کی بات کریں تو اس کا کشترپل کتنا ہے 0.44 کلومیٹر اس کا کشترپل کی اگر میں بات کریں ڈیرو پوائنٹ چوماریز اگر کلومیٹر ہے یہ اس کا کشترپلا یہ تھوڑی سے آپ کو یہ تھوڑے سے کیسے تھوڑے سے آپ کو ویسے شروع سے جاڑنے جو راستان پولیس کی تیاری کر رہے ہیں جو نوربل اس کے ویسوے سندگ میں آپ کو ویسوے کی جوگروفی بھی اپلپد کروانے آوالا ہوں جلد ایک دو دن میں میں ویڈیو تو ڈالوں ہو جائے گے تو میں بات کر رہا تھا دیکھو یہاں پر سب سے بڑا دیش شروع سے اس کا کشترپل ایک ستر پچیتر دو سو ایک کروڑ ستر لاکھ پچیتر آزار دو سو ورہ گے کلومیٹر سب سے چھوٹا دیش کون سے ہو گیا ویٹیکن شیٹی 0.44 0.44 ورہ گے کلومیٹر یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اب اگر ہم بات کریں کی بہرد کا آپ کو پتا ہے کی کون سا ستان ہے ساتمہ ستان ہے بھارت کا ویسو میں کون ستان ہے ساتمہ ستان ہے اور بہرد کی اگر کشترپل کی اگر بات کی جائے تو بہرد کا کشترپل کتنا ہے 32,36,263 کلومیٹر اب بہرد کا بہرد کا ستان دیکھیں بہرد کا ستان کی بات کریں تو کون سا ستان ہے ساتمہ ٹھیک ہے اس کے کشترپل کی بات کریں تو 32,86,263 ورہ گے کلومیٹر 32,86,263 ورہ گے کلومیٹر یہ بہرد کا ہے میں نے بہرد کے ویڈیو ڈالا ہے اس پرکار سے ساتمہ ستان ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈالا ہے تو یہ بہرد کا کشترپل ہے اب اگر میں بہرد کے کشترپل کی بات کروں تو بہرد کا کشترپل میل میں دیکھیں تو میل میں کتنا ہے 12,89,219 یہ ورہ گ میل میں بہرد کا کشترپل ہے تو یہ بہرد کا کشترپل ہے ٹھیک ہے 12,89,219 ورہ گے کلومیٹر یہ کشترپل میل میں ہے ٹھیک ہے اور یہ کشترپل کس میں ہے ورہ گے کلومیٹر میں ہے یہ آپ کو دونوں باتیں دھیان میں رکھنے بھارد کے سندر میں ٹھیک ہے اب اگر ہم راجستان کی بات کریں تو راجستان ویشوے میں بات کریں تو 128 ڈیسوں سے بڑا ہے راجستان کی اگر میں بات کروں تو 128 ڈیسوں سے یہ کیا ہے بڑا ہے آپ کے سمجھ میں آگئے بات 128 ڈیسوں سے راجستان سے چھوٹے ملک کرنے کا ملک 128 سے کیا ہے بڑا ہے راجستان ٹھیک ہے اب راجستان کی اگر میں کشترپل کی بات کروں راجستان کا کشترپل راجستان کا کشترپل اگر راجستان کی کشترپل کی بات کریں تو یہ تو آپ سبھی کورا تین لاکھ سوری تین لاکھ بیانیس جار دو سو انچاریس ورگ کلومیٹر تین لاکھ بیانیس جار دو سو انچاریس ورگ کلومیٹر دیکھو تین چار دو دو تین نو اس پرکار سے یہ کشترپل ہے اب اگر ہم میل میں ورگ میل میں بات کریں تو دیکھو ورگ میل میں اس کا کشترپل کتنا ہے تو یہ آپ کے لئے بہت ہی جید ایک تین دو ایسے ایک تین دو ایک تین نو ایک تین دو ایک تین نو ورگ میل یہ راجستان کا کشترپل ہے ایک تین دو ایک تین نو ایک تین ہی جار ایک تین چاریس بھی آ جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو یہ آپ کوئی دہا رہن ہے ایک لاغ باتیس ہزار ایک سو انچاریس ورگ میل آج کل کیا کیا جاتا ہے یہ ورگ کلومیٹر میں نے ایک پوچھ کر کے ورگ کلومیٹر بھی ساتھ میں دیتے ہیں یہ راجستان کا کشترپل ہے دونوں اپشن ساتھ میں دیتے ہیں تین لاکھ باتیس ہزار دو سو انچاریس اور کومہ لگاتے کہ دیتے ہیں 132 149 کلومیٹر دوسری اپسن میں آگے پیچھے کر دیتے ہیں اور یہ کیلومیٹر پوچھتے ہیں کہ اس میں صحیح کون سا ہے تو آپ کو یہ دونوں یاد میں رکھنے دھیان میں رکھنے کیلومیٹر میں تو یہ تو تھوڑے سی شیمپل جو کیلومیٹر میں نے آپ کو بتا دی اب اپنے کو چرچہ کرنے والے ہیں راستان کی استطیع وشتار کی بارے میں پڑھیں گے وشتار سے ایک بار میں اس کو تھوڑا ریپیٹ کر دیتا ہوں سب سے بڑا دیس ویسو میروز سب سے چھوٹا ویٹیگن شیٹی اس کے بعد میں بھارت کا اسطان ساتواں ہے راجستان 128 دیسوں سے کیا ہے بڑا ہے آپ کو دہا رگنا 128 دیسوں سے کیا ہے بڑا ہے راجستان یہ آپ کو دہا رگنا تھوڑا سا پھر راجستان کے اکشترپل 3,22,239 کلومیٹر ہیں اور اس کا اگر ورق میل میں دیکھیں تو 1,32,239 اس پرکار سے آپ کو یہ آدمی دہان میں رکھنا ہے آگے بار سننیں اب ہم چلتے ہیں دیکھو راجستان کی جو پڑھیں گے تھوڑا ہمیں میٹھائیتا ہوں اپنا اب اسططی کے بارے بڑھیں گے اب ایک تو ہم پڑھتے ہیں اسططی کے بارے بڑھیں اسططان کی اسططی، ایک تو ہوتی ہے اسططی اور ایک ہوتی ہیں او اسططی دو باتیں ہوتی ہیں ایک تو کیا ہوتی ہیں استططی ہوتی ہیں اور ایک کیا ہوتی ہیں اب یہاں سے پرسن اٹھایا جاتا ہے لیکن اس میں بھی کئی بار اپن کیا ہو جاتے ہیں کنشیو جو جاتے ہیں دیکھو استطی کا مطلب کیا ہے استطی کا تو مطلب یہ کہ راجستان کی استطی کون سے اکسانسوں میں ہے اور کون سے دیشانتروں میں ہے استطی کا مطلب کیا ہے کون سے اکسانسوں میں ہے اور کون سے دیشانتروں میں ہے او استطی ایک سبت ہوتا ہے او استطی او استطی کا مطلب کیا ہوتا ہے او استطی کا مطلب ہوتا ہے کہ راجستان کے آنس پاس میں کون سے دیش ہے ملک کون سے راج یستیت ہے چار اور کی استطی کون سے دیش لگ رہے ہیں کون سے راج کی شیما لگ رہی ہیں تو کون کون استطیق ہے پڑھو اس میں تو وہ کیا ہوتی ہے اب استطیق اپن سب سے پہلے استطیق جانتے ہیں تو راستان کی استطیق سب سے پہلے میں یہاں پر آپ کو بتا جاتا ہوں دیکھو یہاں یہ گلوگ ہے آپ نے گلوگ دیکھا ہوا ہے سب ہی نہیں یہ گلوگ ہے اگر اکسان دے سانتریکہ نہیں پڑی ہے تو میں نے ایک ویڈیو ڈال رہا ہے اکسان دے سانتریکہوں کا یہ جیرو ڈگری اکسانس ریکہ ہے جس کو ہم بولتے ہیں بھومت دے ریکہ بھومت دے ریکھا یہ اس کو بولا جاتا ہے بھومت دے ریکھا کیا بولا جاتا ہے بھومت دے ریکھا بھومت دے ریکھا ٹھیک ہے اس کو تریکھا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو پرتو ہیں اس پرتو کو دو بھوم بارتا ہے گلوگ کو دو بھوم مارتا ہے یہ اُتری گولار اور یہ کیا ہے ڈکشنی گولار تھے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ایک ریکہ کھنچ گئی ہے یہ بھی گلوگ کو دو بھوم میں بارتا ہے جیرو ڈگری یہ دیسانتہ ریکہ ہے یہ اکسانس ریکہ ہے جو پوروہ سے پسیم ادھر کا بھاگ پوروہ ہے ادھر پسیم ہے یہ آپ کو دھارک میں یہ اُتر ہے اور یہ دکشنی اُتر سے دکشنی جو کون ہی جو دوری کھنچی جاتی ہیں وہ دیسانتہ ریکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ جیرو ڈگری جس کو ہم بولتے ہیں گرین ویچ ریکہ کیا بولتے ہیں گرین ویچ ریکہ یہ گرین ویچ ریکھا ہے جو لندن کی وید سالہ ہیں گرین ویچ وہاں سے یہ گزرتی ہیں اس کا نام گرین ویچ پڑھاتا تو میں یہ اس میں جڑا گھر ہے میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے اس کے بارے ویڈیو ڈیال دیا ہے اور بھی میں ویڈیو اکراب سے کروا دوں گا اکسان سے سامتے ریکھا ہوں تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں اب دیکھو یہاں پر یہ ساڑھی تیش ڈگری یہ ساڑھی تیش ڈگری آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے کارک ریکہ ہے کونسی ریکہ ہے کارک ریکہ ہے یہ ادھر ساڑھی تیش ڈگری ہیں دکشن گولار دویں یہ کیا ہے مکہ ریکہ ہے مکہ ریکہ ہے مکہ ریکہ ہے یہ اتنا تو آپ سب کو بتا ہے یہ کارک ریکہ ہے یہ کیا ہے مکہ ریکہ ہے اور یہ بھومدے ریکہ جس کو ہم وشوت ریکہ بھی کہتے ہیں اور یہاں پر اپنا بہارت تشتید ہے سب سے پہلی میں یہاں پر آپ کو بھارت بنا رہا ہوں دیکھو یہ یہاں پر بھارت ہے یہ یہاں پر بھارت ہے یہ بھارت ہو گیا یہ جو ساڑھی تیش ڈگری ہیں وہ بھارت کے بیچوں بیچ گزرتی ہیں کہ کہاں سے گزرتی ہیں بھارت کے بیچوں بیچ اور یہاں پر آپ کا کیا ہے یہ راجستان ہے یہاں پر کیا ہے یہاں پر راجستان ہے یہ آپ کو جہاں میں رکھنا یہ راجستان ہے یہاں پر ٹھیک ہے اب آپ سے یہاں پر کیوشن کیا جاتا ہے سب سے پہلا یہاں پر یہ کیوشن بن گیا کہ راجستان کی اکسان سے اور دیشان تری اشتتی ہیں ملکہ راجستان کونسی دیشان میں اشتتی ہیں کونسی اکسان سے اور دیشان تری اشتتی ہیں تو راجستان اگر ہم بات کریں پرچوی میں تو ان کی کیا ہو گئی اشتتی تو راجستان بھارت کے کہاں ہیں اُتھر پسی میں تیکھو یہ اُتری بھارت اور یہ کیا ہے پسیحیی اُتری پسیحیی اورش دلوغ میں بات کریں تو اس کی اسٹتی کیا راجستان کی تو راجستان کی استتی کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اِدھر ہے اُتری اور پور promet پور треб اور بہرٹ میں اگر بات کریں تو اوتری اور پسیمی بھارت کے اندر راجستان کی استطی کیا ہے اوتری پسیمی استطی ہے اگر شیدہ آپ سے کیونک کیا جائے کہ بھارت کی استطی ہے تو ویشوہ کے اندر اگر ہم بھارت کی استطی بات کر رہے ہیں تو اگر اکسان سے استطی پوچھی جائے تو اوتری گولارد میں ہیں راجستان کیا ہے اوتری گولارد میں ہیں اگر دیشانتری استطی پوچھی جائے تو دیشانتری استطی میں راجستان کیا ہے پوروی دیشان میں ہیں دیکھو یہ پرسیمی اور یہ پوروی گولارد میں ہے اس پرکار سے راجستان کیا ہو گیا اتری پوروی گولارد میں یہ اتنی بات آپ کے سنجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ سے یہ کیسن کیا جائے کہ راجستان کی اکسان سے استطی ہے کیونکہ اکسان سے استطی تو اکسانسوں میں کیا ہے اتری گولارد میں اتری اگر دشانتری استطی پوچھی جائے تو کون سی ہے پوروی دشانتروں میں اتری اکسانس اور پوروی دشانتر اس پرکار سے اگر ہم پوروی بات کریں راجستان کی تو راجستان کیا ہے اتری پوروی گولارد میں اور بھارت بھی کہاں ہے اتری پوروی گولارد میں یہ آپ کو ویشے شروع سے سمجھنا ہے بھارت بھی اتری پوروی میں ہے اور بھارت کے اندر راجستان ہے تو راجستان بھی کہاں ہو گیا اتری پوروی میں اب بھارت کے سندر میں پوچھا جائے بھارت کے اندر راستان کی ستتھی کیا ہے تو بھارت کے اندر راستان کی ستتھی کیا ہوگی یہ اُتری اور یہ ادھر کدھر ہے پسیم بھارت کے سندر میں پوچھے جائے تو اُتری اور پسیم یہ آپ کو تھوڑا ویشیش روپ سے دہانے سب سے پہلی بات یہ آپ کو دہان میں رکھنے آگے ہوگی بات سمجھ میں ٹھیک ہے اب دیکھو اگر ہم آگے بات کریں ان کی وشتہار کا ایک بار میں واپس تھوڑا سا ریپیٹ کرنا چاہوں گا تو واپس میں ایک بار ریپیٹ کرتے آپ کو بتاتا ہوں کہ اکسان سے استتی پوچھے جائے راستان کی تو راستان اُتری گولارد میں ہے اور دشانتر میں پوچھے جائے تو پوروی میں اس پر کا راستان کی استتی ہوگئی اُتری پوروی گولارد ٹھیک ہے اُتری پوروی گولارد کے اندر استت ہے اُتری اکسانسوں میں اور پوروی دشانتروں میں یہ آپ کو دہان رکھنا ہے اُتری پوروی ہوگئی بھارت کے سندر میں پوچھے جائے تو اُتری پسیمی کونسی ہوگئی اُتری پسیمی ہوگئی اب اپنا اکسانسوں کی بات کریں تو راستان مطلب کونسی اکسانسوں میں استتیت ہے تو اکسانسوں کی بات کی جائے تو دیکھو یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے جیرو سے ایک دو تین چاریس پر کہاں سے چلتا ہے اگر ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت کی جو مول یہاں کی اسٹتی ہیں یہاں کی جو اسٹر ہی اسٹتی ہیں وہ آٹھ ڈگری چار سے لے کر کے سینتیس چھے تک ہے کتنے تک ہے سینتیس ڈگری سینتیس ڈگری اور چھے مینٹ تک آٹھ ڈگری چار منٹ سے لے کر کے سینتیس سے چھے تک لیکن راستان یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے ساڑی دیکھو ساڑھی تیش ڈگری یہاں سے گزر گئی ہے اور اسے تھوڑا نیچے سے اسٹارٹ ہوتا ہے تو راستان کی یہاں پر اگر ہم بات کریں تو یہاں کی جو اسٹتی ہیں راستان کی وہ کیا ہیں تیویش ڈگری ٹھیک ہے تیش ڈگری تین مینٹ سے لے کر کے تین مینٹ سے لے کر کے راستان کی اگر ہم اسٹتی کی بات کریں یہاں سے ٹھیک ہے دکشن سے تو یہاں اکتر کی طرف اگر ہم جائیں تو تیس بارہ تک یہاں تک اس کی سٹتی کیا ہے تیس ڈگری بارہ مینٹ یہاں آپ کے بات سمجھ میں آگئی ہوئی تیویش تین سے لے کر کے تیس بارہ اتری اکسانس آگے لکھا ہوا اتری اکسانس یہاں پر بھی کنیفیوز ہو جاتا ہے یہاں پر لکھ دیتے ہیں ڈکشنی اکسانس ٹھیک ہے پوروی اکسانس پسیمی اکسانس تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اکسانسوں میں راستان کیا ہے اتر کی طرف یہ ہیں تو یہاں تیویش ڈگریش تین اتری اکسانس اتری اکسانس سے تیس بارہ اتری اکسانس پورویش کی عPS دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں الگ eles راستان کی یہاں سے یہاں اگر ہم بات کریں سب سے پہلے بھارت کی بات کریں تو بھارت کی بات کریں تو بھارت ہے اٹھ سٹھ ڈگری سات منٹ سے لے کر کے شتیان میں ڈگری پچیس منٹ بھارت کی بات کریں تو اٹھ سٹھ بھارت یہاں پر کریں بھارت کی بات کریں تو بھارت اٹھ سٹھ ڈگری سات منٹ سے لے کر کے اور یہاں تک ہے شتیان میں ڈگری پچیس منٹ اٹھ سٹھ ساتھ سے لے کر کے شتیان میں پچیس تک لیکن ہم راجستان کی بات کریں تو راجستان کی جو استطیعیں تو وہ ساڑھی اونانتہ ڈگری یہاں پر ساڑھی اونانتہ ڈگری اونانتہ ڈگری تیس مینٹ سے لوگ کر کے اٹھانتہ ادھر بات کریں ادھر تو اٹھانتہ ڈگری سترہ مینٹ یہ آپ کو ویشیش روپ سے دہا رکھنا ہے اور یہاں پر ایک چیز آپ کو دہا رکھنا ہے یہ کیا ہے پوروی دیشانتر پوروی دیشانتر یہ ساڑھی اونانتہ پوروی دیشانتر سے لگ رہے ہیں یہاں پر آپ یہ دہا ہونا پسیمی مت لگنا کونکی ہم نے آپ کو پہلی بتا دیا رادستان اور بھارت دونوں اگر ہم بات کریں تو کون سے دیشانتر میں آ رہے ہیں پوروی دیشانتروں میں آ رہے ہیں ہیں یہاں پر بھی پورو کچھا رگنا ہے یہ آپ کے اتنی بات سمجھ میں آگئی ہوگی صاحب یہ تھوڑا سا دھیان رکھو کہ 23 ہیں وہ راستان کی یہاں سے گزر رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ تھوڑا دھیان رگنا ہے کہ تھوڑا نچے سے سٹارٹ ہو رہا ہے تھوڑا کم 23 ڈگری 3 سے لے کر کے 30-12 ٹھیک ہے اُتری ایک سانسوں میں ستیتے ہیں اور اور 238 ڈگری 17 minute پوروی دشانتروں میں ستیت ہے یہ آپ کو سمجھ میں آگیا اور پوروی دشانتروں میں ٹھیک ہے یہ اتنی بات ہوگی بہت بار ملدہ بھی ہاں سے ایک ایک سن پور سی لیا جاتا ہے سیمپرسہ اور اس میں بھی پوروی پس میں اُتر دکشن میں انتر ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ دھیان رکنا ہے کہ یہ دکشنی گول آرد ہے اُتری گول آرد ہے تو یہ اُتر میں ستیت ہے اور اُدھر کیا ہے پورو میں راستان اور بھارت کے سندر میں تو انہوں نے یہ بات اُتری پسیمی یہ دہا رگنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو اب اس کا انترال نکال لیتے ہیں انترال بھی پوچھ لیا جاتا ہے انترال ہے دیکھو یہاں پر اگر ہم بات کریں 23 دگری 3 منٹ سے لے کر کے انتر تک ہے تیس دگری 12 تو انتر کتنا ہو گیا انتر دیکھو 23 سے تیس کے بیچ میں 7 کا انتر ہو گیا اور ادھر کتنا ہو گیا 9 منٹ کا تو ساٹھ ڈگری 9 منٹ کا یہاں پر کیا ہے انتر ہے کتنا ہے انتر دیکھو یہاں ساٹھ ٹوٹل منٹ کتنے کے ساٹھ اسی آدارس سے نکالنا دیکھو 23 سے پن چلیں گے تو یہاں نکالنا نہیں آتا ہے 23 سے چلیں گے تو یہاں پر کتنی منٹ رہ گئی ستیاؤن منٹ کتنی رہ گئی ستیاؤن یہاں پر رہ گئی ٹھیک ہے آگے بات سن میں اب دیکھو 3 اس کی جور دیں گے تو ساٹھ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ اپن ساٹھ ہو گئی اب بچ گئے کتنے نو بچ گئے نا تو نو یہاں پر منٹ رہ گئی اور یہاں 23 سے 33 کے بیچ میں کتنا ہے ساٹھ کیونکہ بس چلیں سے نکالیں گے تو چھ بستا ہے لیکن یہ ایک پوری یہاں پر ہو گئی تو کتنا ہو گیا ساٹھ ہو گیا تو ساٹھ بھی نو منٹ ہو گیا اب اپن ادھر ساڑھی انہتر سے نکالیں گے ساڑھی انہتر سے کتنی ہے اٹھ انہتر ستر ٹھیک ہے اب دیکھو کتنا ہو گیا تیس تو اس میں سے رہ گئی تیس منٹ تو اس میں رہ گئی یہاں پر تیس رہ گئی ٹھیک ہے اب تیس رہتے ہیں یہاں پر کتنا آ گیا سترہ ہو گیا تیس اس میں جوڑتے ہیں کتنا آ گیا اب ستر سے جوڑ لاؤ ستر سے اٹھ انتر تک کتنا ہوئے آٹھ ڈگری آپ دیکھو تیس تو یہاں پہلے سے بچا ہوا ہے اور سترہ اس میں زیادہ ہے سترہ سے سترہ زیادہ ہے تیس اور سترہ کو جوڑیں گے کتنا ہو گیا سہنتاریس آٹھ ڈگری سہنتاریس مینٹ کا دونوں کے بیج کیا ہے انترال ہے تو راجستان کے جو اکسانس ہیں اس کے بیج کتنا انترال ہیں دیسانتر کے بیج کتنا انترال ہے پھر اپن سمیہ کے بارے میں بھی پڑھیں گے تو یہ آپ کو جہنوے رکھنا ہے اکسانسوں میں سہاں ڈگری نو منٹ کا اور دیسانتروں میں آٹھ ڈگری سہنتاریس مینٹ کا کیا ہے انترال ہے آگے ہوگی بات سمجھ میں اتنی کس پر کےسے نکالا اب آپ گن بات کرتے ہیں یہاں پر اٹھیک سب سے پہلے ساڑھی تیس ڈگری یہ یہاں پر ساڑھی تیس ڈگری گدتے ہیں یہ ساری تیس ڈگری یہ کون سی ہے ساڑھی تیس ڈگری اس کو juج آم چاہتے ہیں کرٹھpy vi کرٹھpy یہ کیا ہے ساڑھی تیس ڈگری یہ بان سوڑا کے دیز بھجیں ب abst بھجائے ہیں بانسوڑا یہ بانسوڑا ہے اور بانسوڑا کا کیا ہے کسل گھٹ بانسوڑا ہے یہ بانسوڑا بانسوڑا کے کسل گھٹ تلوار یہاں سے یہ بچوں بیس گزرتی ہیں بانسوڑا کے کسل گھٹ جو تیشیل ہے وہاں پر تلوارا ہے وہاں یہ بچوں بیس گزرتی ہیں ساڑھی تیش ڈگری اور یہاں پر ہے دونگر ڈنگر پور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ آ Gregory ہمیں یہاں پر چکلی گاؤں کون کو یہ تھی ٹھیک لی گاؤں کو یہ چھتی ہی شیما کو مظلو ثتی ہی ڈنگر پور بن سوڑا یہاں پر چکلی گاؤں ہے اور یہ کرکلے کا نکلتی ہیں تو یہ ڈونگر پور کو تھوڑا سا چھتی یہ کونسا گاں چکلی گاں یہ آپ کو دہا رکھنا ہے اور بانسوڑا کے بیچوں بیچ سے گزرتی ہیں کسلگڑ سے ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر تیکیوشن بن جاتے ہیں ایک تو دیکھو کہ جو کرکریکہ ہے ٹھیک ہے کرکریکہ کا سب سے زیادہ لمبائی کونسے جی لے کے اندر ہے تو بانسوڑا میں سب سے کم تو کونسے میں دنگرپوری یہ آپ کو دہا رکھنا ہے مہربانہ ورہ رکھنا ہے تنسی بیچ میں ٹھیک ہے کرکریکہ یہ آپ کو دہا رکھنا ہے اگرکی چنگلور سے کم چ长ہ ٹھیک ہے یہ آپ کا دہا رکھنا ہے گھ مباشر یہاں پر دو کشن بن گئے ایک تو کونسا بن گئے کی سب سے پہلے سوریہ اوڈے راجستان میں کہاں پر سوریہ کی کرنے شیرٹی راجستان کی کون سے جیلے میں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا دیکھو یہ منہ آپ کو بتا دیا کہ ایک بار سوریہ ہے وہ کرکریکھا پر آتا ہے اور ایک بار کہاتا ہے مکریکھا پر 21 جون کو 21 جون کو کڑکریکھا پر سوریہ سیدھا چمکتا ہے اور 22 دسمبر 22 دسمبر یہ جلوائیوالی ٹوپک میں پڑھا ہوں گا ہم اچھی بردار سے ابھی تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں 21 جون کو یہاں پر 22 دسمبر کو یہاں پر ٹھیک ہے جیسے جون 21 جون جولائی اگسٹ اور شتمبر یہاں پر شتمبر میں یہاں پر آ جاتا ہے پہ ٹھیک ہے نوبر 9 밤 اور دسمبر Office پیج جنوری پھروری اور مارٹ مارٹ کے بینے مینے میں یہاں چمکتا ہے inner Centre تڑھک رہا ہے وہ کرکریکھا پر آتا ہے اور تڑھک رہا تڑھک رہا ہوں پر آتا ہے مکر رہاں پر آتا ہےDRک کرکتا ہے artist اور مکر رہاق رہاں پر کھا آتا ہے دسمبر کے میں جبρχہ اُتری گولgré接下來 میں صوربیہ گر desc ہو ہوتے ہیں تیام دکشنی گولار میں ش cops مکر رکھا پر ہوتا ہے تو مکر رکھا پر ہوتا ہے تو دکشنی گولار میں گریشن ری تو ہوتی ہیں اور اتری گولار میں کیا ہوتی ہیں شیط ری تو ہوتی ہیں اب یہاں پر ایک یوشن بن گیا دیکھیں کیا بن گیا کہ سوری کی کٹیں سب سے شیدی کہاں پر گیتے ہیں کون سے جی لے کے اندر تو سب سے ادھا کہاں ہوتی ہیں بانشوڑا کہاں پر بانشوڑا میں آگے بات سنیں اب کئی بار بانشوڑا نہیں آئے تو پوچھ گیا جائے وہاں پر وقشن آجائے ڈنگرپور پابو کیا کرنا ہے ڈنگرپور اور سب سے تیرچی کہاں پر پڑھتی ہیں گنگا نگرنی سب سے تیرچی کہاں پر پڑھتی ہیں گنگا نگرنی یہ آپ کو جہنگ رکھنا ہے آگے ہم اس کے بارے مہر بھی زیادہ کیونکہ ابھی یہ کیسا ہے اس لئے میں آپ کو بہتا ہے سب سے شیدی یہاں بانشوڑا میں سب سے تیرچی کیونکہ پھر سوڑی ایسے یہاں پر گرے گا سیدھا اور یہاں پر یہاں سے آنے کے بعد میں جون کے بعد میں واپس ڈکشن میں لوٹنا شروع ہو جاتا ہے سوڑی تو یہاں پر یہاں کرنا آنے گر تک کہاں پڑھے گی تیرچی پڑھے گی کہاں پڑھے گی تیرچی پڑھے گی یہاں کوئی دہا ہی رکھنا ہے آگے بات سن میں اتنی بات آپ دیکھو چٹر چٹ کر لیتا ہوں آنے ایکسانسوں کے بعد میں دیکھو کچھ ایکسانس آپ کو دہا لگنا ہے کیا ساڑھی انتر ہے ساڑھی انتر کے بعد میں یہاں پر بات کریں ستر ڈگری تو ستر ڈگری کے اوپر کوئی جلہ مخیاں لے نہیں ہے دیکھو ساڑھی انتر ہیں یہاں تو ستر لگ بھگ یہاں سے گزرے گی یہ ستر ہو جائے تو یہاں پر کوئی جلہ موں کھالے نہیں ہے 70 ڈگری کے اوپر کوئی یہاں پر جلہ موں کھالے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جیسر میرہ تھوڑا سا آگے ہیں جیسرت میرہ یہاں پر آگے ہیں تو 1 جیسر میرہ ہے یہ آپ کو تھوڑا دران رکھنا ہے جدا گرہ میں نہیں پوچھتے ہیں 70 کی بارے میں پوچھتے ہیں ستر میں کوئی جیلا مختلف نہیں ہے اور اگر ہم بات کریں ایک آپ کو دھیان میں رکھنا ہے چوتر ڈگری یہ مدیوورتی ہے یہ یہاں پر کیا ہے یہ چوتر ڈگری یہ رضاستان کا کیا ہے مدیوورتی ہے چوتر ڈگری کیا ہے مدیوورتی چوتر ڈگری کیا ہے اس کے بعد میں اتھانتر ڈگری یہ اتھانتر ڈگری یہاں سے گزری یہ اتھانتر ڈگری یہاں سے گزری گیا یہاں پر کیا ہے دولپور یہ آپ کو تھوڑا دہارک ہے ستر پہ کوئی جیلا مختلف نہیں ہے بیسانتر پہ چوتر ڈگری بیچوں بیچ سے گزریتی ہیں اور اٹھانتر ڈگری پہ جلا مختلف کون سا ہے دولپور ہے چوتر ڈگری اگر آپ دھیان میں رکھنا چاہو تو چوتر ڈگری میں کون کون سا ہے وہ گنگا نگر ہے گنگا نگر کے بعد میں یہاں پر ناگور ہے اور ناگور کے بعد میں راہ سممند اس کے بعد میں ڈگر پور اور اس کے بعد میں ڈگر پور یہ چوتھا ڈگری اس پرکار سے نکلتے ہیں اس پرکار سے یہ چوتھا ڈگری ہے اب اگر اکسانسوں کی بات کی جائے اکسانسوں کی میں بات کروں تو اکسانسوں میں یہاں تیویس ڈگری ہیں تو تیویس تین سے ستھارٹ ہوتا ہے چوتھا کون سی دھیان رکھا ہے چوہویس ڈگری ہوگیاegt ایسا جی جمعہ معافی اب آپ کو یہاں پر مکھے بات مرور بچوں کو ویچو بچ کونس ہے ستاہیس ڈیگری کونس ہے ستاہیس ڈیگری یہاں بچوں بچ ڈیگری ہوا اسے کیا سکتے ہیں یہ انPD چاہیس پچیس اسمیں نگتے ہیں ستائیس ہیں اٹھائیس انگیس اور بھائلت میں تیس تو این بخش میں کیسے اقس Familie اگسانس مانے گا اس مدیں ب startup क 38دگری کے اوپر کوئی مخیلے نہیں wherein dib straightforward مش thyroid بتاخر ایک تو ستر جمائی جو مخیلے نہیں ہے اور اکسانسوں میں بات کریں تو بھنٹیس ڈگری اکسانس پر کوئی جلال مکھیالے نئی ہیں کیونکہ ستائیس اٹھائیس اور گمتیس لگت یہاں سے نکرے گی تو یہاں پر کوئی جلال مکھیالے نئی ہیں یہ آپ کو یہاں رکھنے ہیں آگے بات سنویں آگے بات رہا ریپیٹ کر دیتا ہونے کو ستر پر کوئی جلال مکھا نہیں کیونکہ جیسل میر یہاں پر ہے جو مکھا لائے وہ یہ تر ڈگری کے اوپر ہے اور ادھر جو اٹھنٹر ہیں اس پر جنہیں دولپور ہے اگر بچوں بچ کونسی ہوئی چوتر ڈگری ہوئی موکھا لوگوں کی اگر بات کریں تو ایک دم جو موکھا لے استیت ہے ٹھیک ہے جی لے تو اس کی بات پر یہاں گنگا نگر ناغور اس کی راہ سبمند اودیپور اور ڈنگرپور یہ چوتر ڈگری دیسانتر ہے ٹھیک ہے جو پوروی دیسانتر ہے پوروی دیسانتر یہ آپ کو اسے تحرکنا ہے پوروی پسری مالا اکسانسوں میں 24 پر ڈنگرپور پرتاگر ادھر تیس پر ٹھیک ہے گنگا نگر اور ستائیس ہیں وہ بچوں بھی سے نکلتی آگے ہوگی اتنی بات آپ کے سمجھ میں اب دیکھو اب اکسانسوں میں اگر ہم اور چرچہ کریں تو اکسانسوں میں اگر ہم بات کریں سوریہ کی شدی کرنوں کے بارے میں نے بتا دیا یہاں سوریہ ادھے کی بات کریں تو سوریہ ادھے کی بات کریں تو یہ تھوڑا سا آگے کریں گی مشتہر پڑیں گے اب دیکھو تھوڑا سا میں آپ کو سمجھ نکالنا بتا لیتا ہوں سمجھ اب دیکھو سمجھ کی اگر ہم بات کریں تو راجستان سمجھ امیسا ہے وہ دیسانتروں میں نکالا جاتا ہے کہاں پر نکالا جاتا ہے دیسانتروں میں تو اب یہاں پر اگر بات کر دیکھو یہ جیرو ڈگری ہے یہاں پر اگر ہم ایک ڈگری پر جائیں گے تو چار منٹ کا انتر ہوگا جیسے یہاں پر ماہ لیجے جیرو ڈگری یہ دیسانتر ایک ہاں ہیں یہاں پر اگر 12 بجھگر کے 12 مينٹ ہو جائے گا تم ادھر پورو laser کی طرح جائیں گے تو سمجھ بڑھتا چلا جائے گا اور ادھر جائیں گے پنج کی طرف تو تو سمجھ کیا ہو جائے گا گھٹ جائے گا اب 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 ادھر جائیں گے 1 ڈگری پر جائیں گے تو یہاں پر 11 بجھگر کے 6break demandéat ہے گا دھو پر جائیں گے ادھر تو 11 بجھگر کے оставین existeuge تو بڑھتا ہے چاہے ایک دسانتر کے بیچ میں کتنے منٹ کا انتر ہوگا آپ کو جانا کیا چیار منٹ کا کہیں کا بھی آپ سے سمجھے کو سادہ ، تو یہ آپ کو جانا ایک دسانتر کے بیچ میں چیار منٹ کا انتر ہے کے حقے جیسے بھارت کے بارت کریں تو بھارت میں جیسے ساڑی بے فیریہاں یہ ساڑی بے فیرین سی ہیں ساڑی بے سی ڈگری ویسے یہاں تک کتنے گھنٹے کا تکانٹر ہے سادہ پانچ گھنٹے دیکھو کیسے سادہ بیانسی ہے تو آپ شخص نہ سکتے دیکھو یہاں 0 ڈگری سادہ بیانسی ہے تو بیانسی ڈگری ہیں ایک دشانٹر میں چار منٹ کا انتر ہوتا ہے تو 82 کو چار شکنہ کر دو ٹھیک ہے 82 کو چار شکنہ کریں تو یہ کتنا آ جائے گا 328 منٹ آگیا اب آدھا آدھا دیگئے سوڑ دیسانتر ہو رہا گیا آدھے کا مطلب کیتنا ہوگا ہے دو دو کو جوڑ تو کتنے ہوئے 330 منٹ کا آن تر ہے 330 منٹ کے گھنٹے بنائیں گے تو ساڑ کا بھاگ دے دو اور ساڑ کا بھاگ دیں گے کتنا آج جائے گا ساڑی پانچ گھنٹے اس پرکار سے نکالتے ہیں اسی پرکار سے راجستان کی اگر ہم بات کریں تو راجستان کو کیسے نکالیں گے دیکھو ساڑی گھن انتر اور اٹھان در ساترہ کے بیٹھ میں کتنا ہے آٹھ ڈگری سہن تاریس منٹ کا آن تر ہے تو یہاں پر دیکھو آٹ ڈگری آٹ کو پھرک کتنے سے گھنٹا کریں گے چیار سے آٹ کو سب سے پہلے آٹ ڈگری ہے پوری دیسانتر ہے تو آٹ کو کتنے سے گھنٹ کریں گے چیار سے کیونکہ ایک دیسانتر کے بھی چیار منٹ کا آن تر مینٹ ہو رہے ہیں چیار سے کیونکہ اگر ہم چیار سے گنا کریں گے تو کتنے آ جائیں گے چیار سے گنا کریں گے تو کتنے آ جائیں گے آپ نکال ہو دیکھیں چیار سے گنا کریں گے تو ساتھوک اٹھائیس یہاں پر دو چیار چوک سوڑا اور دو اٹھالہ ایک سو اٹھائیسی آگے اب ایک سو اٹھائیسی یہ شیکنڈ آگے تو شیکنڈ کو اگر ہم مینٹ بنائیں گے تو ساٹھ کا بھاگ دے دیں گے تو ایک سو اسی تین بار بھاگ یہاں پر جاتا ہے تو بچ گئے آٹھ تو یہاں پر تین منٹ آگے تین منٹ آٹھ سیکنڈ آگے تو بتیس میں تین جوڑیں گے تو بتیس پلس تین برابر کتنے ہوگے پینتیس پینتیس منٹ آٹھ ہے شیکنڈ ہے چیکنڈ یہ ہوگیا پینتیس منٹ اور آٹھ ہے شیکنڈ کا آنٹر ہے کئی بار سمیہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہیں کا بھی آپ پوچھوں سے چیار سے گنا کرنا ہے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا دیکھو ایک بار واپس ہوتا ہوں آٹھ ڈگری ہیں تو آٹھ کو اپن چیار سے گنا کر لیتے ہیں آٹھ پوری دیس آنٹر آٹھ جو بتیس منٹ تو آگے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ سہنٹالیس ہیں تو سہنٹالیس کو چار سے گنا کریں گے تو کتنے آگے ایک سو اٹھا سی ایک سو اٹھا سی کا اگر منٹ بنائیں گے تو تین منٹ آٹھ سیکنڈ رہ گئی ٹھیک ہے اب بتیس میں تین منٹ جوڑ تو پینتیس منٹ ہوگئے پر آٹھ کیا ہوگئے شیکنڈ ہوگئے تو پینتیس منٹ اور آٹھیں شیکنڈ کا آنٹر ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو جہاں رکھنا ہے پوری دیس آنٹر ٹھیک ہے چونکہ ادھر سمیہ کیا ہوتا ہے بڑھتا ہے ادھر جاتے ہیں اب بڑھنے گھٹنے میں بھی آپ کو جہاں رکھنا ہے یہاں پر کئی پرکار کی پیشن بن جاتے ہیں تو یہ جو سمیہ نے دہن کا میں ایک الگ سی ویڈیو ڈالوں گا تو آپ اس میں اچھی پرکار سے سمجھ سکتے ہیں یہ تو میں نے اسی راستان کی صندوق میں تھوڑا آپ کو بتا دیا اب یہاں پر سمیہ کی بات ہو گئی اب اپندے کو یہاں پر بات کر لیتے ہیں کی سوریہ کی تھوڑا سا ٹھیک ہے سوریہ کے بارے میں اپندھوڑا بات کر لیتے ہیں تو سوریہ کے بارے میں اگر میں بات کروں آپ سے کہ سب سے پہلے سوریہ ادھے کہاں پر ہوگا است کہاں ہوگا تو یہ جاننے سے پہلے میں آپ اپندھوڑا وستار کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں راستان کا وستار یہ راستان کا وستار کہاں سے کہاں تک ہے تو یہ راستان کا وستار ہے اتر سے تک سے نیدر اور پورو سے پسی نیدر ہے ٹھیک ہے اب یہ کہاں سے کہاں تک ہے تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہی ایک ٹریک کہہ دیکھو ہم ایک ٹریک لکھ دیتا ہوں ڈا اور شری گنگانگر جیلا یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے کونہ گاہم سے اور دکشن میں کون ہے کسی کوو بورکنڈ تر یہاں پر آپ کا کون سا ہے بورکنڈ گاہم بورکنڈ بورکنڈ کسلگر تیسل اور بانسوڑا جیلا بورکنڈ گاہم کسلگر تیسل اور بانسوڑا جیلا یہاں تک یہ پھیلا ہوا ہے اکتر سے دکشن یہاں کوئی دہا رکھنا ہے سواب رکھنا کسی کوبا اس پرکار سے آبیاں رکھ سکتے ہیں کسی کوبا ادھر دیکھو کسی کا مطلب یہاں کٹرا کٹرا گاؤں سم تیسی اور جسل میر جیلا ہو گیا جسل میر یہاں سے اسٹارٹ ہے کسی کوبا کیسے کٹرا ٹھیک ہے اور شی شی سے کیا ہے شی سے اگر ہم بات پر رہے تو یہاں پر ہے شیلانا شیلانا گاؤں شیلانا شیلانا راج کھڑا تیسی راج کھڑا راج کھڑا تیسی لیں اور دولپور جیلا ہو گیا تو یہاں کوئی دہا رکھنا ہے تو کیسے کٹرا اور شی شی شیلانا کون سے کونہ اور وہاں سے بولکون تو کسی کوبا یہاں جہاں نہیں رکھ سکتے ہیں کسی کوبا آگے بار سمجھیں تو کہاں سے کہاں تک پھیلا ہے تو اتر سے دکشن اور پوروے سے پسیم یہ کہاں سے کہاں تک ہشتا ہے اب اگر ہم بات کریں اس کی تو اس کی لنگوائی اتر سے دکشن کتنی ہے 826 کلومیٹر اور پوروے سے اگر پسیم کی بات کریں تو کتنی ہے 829 کلومیٹر اتر سے دکشن 826 کلومیٹر اور پوروے سے اگر پسیم کی بات کریں تو 829 کلومیٹر یہ اس کی لنگوائی ہے یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے دونوں سے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو یہ آپ کو دہا رکھنا ہے 827 تو اتر سے دکشن ہے اتر سے دکشن کم ہے اور پوروے سے پسیم کیا ہے جیادہ ہے پوروے سے پسیم زیادہ اتر سے دکشن کم ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اب دونوں میں اگر ہم انتر کی ہم بات کریں ٹھیک ہے 800 اگر میں سے 827 نکالیں گے تو کتنا انتر آگیا 33 کلومیٹر دونوں میں انتر کتنا ہے 33 کلومیٹر یہ آپ دہا رکھ سکتے ہیں یہ 826 اور یہ 829 دونوں میں انتر کتنا ہویا 33 کلومیٹر آگی اگر بھی بات سمجھوں میں آپ کو تو یہ راستان کیا چاہیں بشتار ہے بشتار آپ سمجھ گئے ہوں گے بشتار کا مطلب ہے پھلاو راستان کا پھلاو کہاں سے کہاں تک تو پھلاو اتر میں کونہ سے دکشن میں بور کونڈ اور ادھر پاس میں کٹرہ اور پوروے میں شلانہ تک اور پھلاو میں کتنے کلومیٹر کا ہے تو 826 اتر سے دکشن اور 829 پوروے سے پسن یہ آپ کو جہاں میں رکھنا ہے اب دیکھو میں آپ کو بتا رہا تھا سوری ادھے کے بارے سوری ادھے کے بارے انتر چلتہ کا اتنا ہے کہ سب سے پہلے سوری ادھے کہاں दICESہ ڈlay صدا سے ادھے اور بھارت کے سندر میں سب سے پہلے بات کریں کونگان کسی یعند کی انچ چلتہ ہے انچل تک چلتہ ہے انجر straب پردین اور دولپور کے اندر سب سے پہلے پڑے گی ٹھیک ہے اور سب سے انت میں انت میں کہاں پر پڑے گی یہاں پر پڑے گی جیسے میں سم گاؤں کٹرا سوری سم دیسیل کٹرا گاؤں میں سب سے انت میں سوریو دے ہوگا سب سے پہلے سوریو دے کہاں پر ہوگا وہاں پر ہوگا ٹھیک ہے اور سب سے انت میں سوریو دے کہاں پر ہوگا یہاں پہ ہوگا یہ آپ کو دہن میں رگنا ہے سب سے پہلے سوریوں دے اور سب سے انت میں سوریوں دے آگے بار سن میں اب اگر ہم بات کریں دیکھو سوریوں دے کی تو بات ہو گئی اب دیکھو چھپنے کی بات کر لیتے تھوڑی کہ سوریوں دے بات میں کہاں پر چھپتا ہے سب سے پہلے تو دیکھو یہاں پر سب سے پہلے ادھے ہوتا ہے یہاں سے سوری یہاں آئے گا سب سے انت میں یہاں پر پھر اسٹ یہاں سب سے پہلے اسٹ ہوگا اور یہاں سب سے انت میں اسٹ ہوگا اُلٹا ہو جائے گا سب سے پہلے ادھے ہوتا ہے اور سب سے انت میں یہاں پر اسٹ ہوتا ہے اور سب سے بعد میں یہاں پر ادھے ہوتا ہے اور سب سے پہلے یہاں پر کیا ہو جائے گا اسٹ ہو جائے گا یہاں کو دہن میں تو دو چیزیں آپ کو یہاں پر یاد ہوئی کہ وشتار یہاں شلانہ تک ہے کہ ادھر کٹرہ تک ہے تو یہاں شلانہ میں سب سے پہلے اودھے ہوتا ہے اور انت میں کٹرہ میں اودھے ہوتا ہے اور است سب سے پہلے یہاں ہوتا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر ہوتا ہے کرنے شدھی یہاں پر پڑے گی اور انت میں یہاں سب سے پہلے بورکنڈ یہ آپ کو جہاں رہنا ہے شدھی کرنے یہاں پر بورکنڈ پوسل گٹ بانس وارا گئے کوئی سا بھی آپ سے پوسل جائے گاہوں تیسل اور یہاں کونہ گاہوں گنگا نگر تیسل اور شیری گنگا نگرمی تیرچی پڑے گی گنگا نگرمی آگے بات سنویں آپ دیکھو گرمی کی اگر بات کریں تو کل کرے گا یہاں پر سب سے ادت سمکتی ہے تو بھی سمجھی تو ٹھیک ہے یہ تو اپن جنواری والی میں کر لیں گی تو یہ لگ بگ آپ کی کیا ہوئی استتی اور وشتار کیا ہوگیا استتی اور وشتار ہوگیا یہاں پر اب اگر ہم بات کریں دیکھو یہ استتی اور وشتار کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا یہ بھی آپ کو تھوڑا دہا رکھنا ہے تب 21 جون کو یہ پوچھے جاتا ہے راستار میں کرک لیکھا کے اوپر کب آتا ہے 21 جون کو ٹھیک ہے نا 21 جون کو سوریہ سیدھا کہاں چل گئے گا بات سوڑا میں ٹھیک ہے 21 جون کو یہاں پر ٹھیک ہے اور 22 دسمبر کو یہ کہاں پر مکہ ریخہ پر اور باقی مارچ اور ستمبر میں یہ کہاں پر چمکتا ہے 21 مارچ اور 23 ستمبر 21 مارچ کو اور 23 ستمبر کو سوریہ کہاں چمکتا ہے بھمہ دے رکھا کے اوپر چمکتا ہے تو دوستو یہ ہو گئی استطی اور وشتار تو ہم نے آج کس کس کے بارے میں پڑھ لیا سب سے پہلے ایک شیطرپل کے بارے میں اس کے بعد میں راستان کی استطی کے بارے میں اور وشتار کے بارے میں اب کل اس کی پڑھیں گے او استطی آگے والے ٹوپک میں او استطی کے بارے میں اور راستان کی سیماوں کے بارے میں پڑھیں گے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگئے تو لائک شیئر کومنٹ جرور کرنا چینل کو سکسائب کرنا نہ بھولیں دوستو اگر آپ کی مننے میں کوئی بھی سوال ہوں تھوڑا زدی پڑھائے جائے یا تھوڑا اور دیہے پڑھائے جائے تو اس کے بارے میں آپ کومنٹ جرور کرنا دھنے بات دوستو